اللہ علیہ وسلم ہر ہر ذرہ اس کے ہونے کا پتہ دیتا ہے کہا مجھے میرے چرخنے بتایا کہنے لگے چرخنے کیسے بتائیے کب بولتا ہے کہنے لگے امام صاحب دیکھیں نا میں چلاتی ہوں تو چرخا چلتا ہے میں چلاتی ہوں تو چرخا چلتا ہے جب چھوٹا سا چرخا بغیر چلائے نہیں چلتا تو کائنات کا چرخا بھی تو کسی کے چلائی چل رہا ہے مغرب مشرق سے سورج نکلتا ہے روز مغرب میں گروب ہوتا ہے کوئی چلانے والا تو ہے تو اتنا بڑا چرخا چل رہا ہے آپ فرمانے لگے واہ بھئی واہ تو انہیں تو واقعی چرخے سے ہی خدا کو پہچان لیا ہے یہ بتا رب ایک ہے کہ دو کہنے لگا جی بی بی کہتی ہے جی ایک فرمایا تجھے کس نے بتایا کہنے لگے جی میرے چرخے نے کس نے بتایا ہے فرمایا کیسے کہنے لگے حضرت جی دیکھیں نا میں ایک چلا رہی ہوں تو صحیح چل رہا میں اپنے حساب سے تانہ بھی لگاتی ہوں چرخا بھی اب میں ایک چلاتی ہوں تو صحیح چل رہا ہے دو ہوتی اگر ایک سمت اتفاق سے بھی چلاتی تو اتنی تیز چلنے لگتا کہ تانہ ٹوٹ جاتا اور اگر ہم دو بی بیوں کی لڑائی ہو جاتی ایک کہتی یوں گمانا ہے دوسری کہتی یوں گمانا ہے تو تانہ پھر بھی ایک چلا رہی ہے تو صحیح چل رہا ہے اور صحیح سمت چل رہا ہے خدا بھی ایک ہے اسی لئے تو سورج ازل سے مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں گروہ ہو رہا ہے اگر دو ہوتے ماذا اللہ تو کبھی کبھی مغرب سے بھی نکلتا میرا چرخہ بتاتا ہے کہ اللہ اللہ ایک ہے جب خدا ایک ہے تو پھر ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اس وقت دیکھ رہا ہے ہمیں کہ نہیں جب بندے نہیں بول دے انہوں نے کی خیال ہے نہیں سان لے یہاں ہے تو تسی اختلاف کرو نہ سان کو دلیل دیو اسی سجدہ صاحب کر لیے درسو بتائیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں مسجد میں دیکھتا ہے تو گھر میں کچھاری میں جب جھوٹی گوائی دیتے ہیں اس وقت جب چور کے پیچھے اپنے مکان کی ریجسٹری لے کے جاتے ہیں اس وقت جی نراض ہو گئے آپ پکا پتا ہوتا ہے ہمیں بندہ مجرم ہے پر اپنی ریجسٹری ذاتی مکان کی لے کے جاتے ہیں گوائی دینے چور کے پیچھے پتا نہیں چور ہے لیکن ہم جا رہے ہیں اس کے پیچھے خدا ہر جگہ دیکھیں نا ہم نے پتا کیا کیا ہے مسلمانوں نے گلتی کی ہے ہم نے پندتوں جھوگیوں راہبوں کی طرح دین کو قید کر دیا مسجد کے اندر جس طرح حیسائی کہتا ہے نا کہ جو گرجے میں نہیں جائے گا اس کا نکاح نہیں ہوگا جو گرجے میں نہیں جائے گا اس کی عبادت نہیں ہوگی ہندو کہتا ہے جو مندر نہیں جائے گا عبادت نہیں کر سکے گا ہم نے نہیں اپنا دین مسجد کے اندر میں مسجد میں ہوں میں نے جھوڑ نہیں بولنا اس وقت تو بار جائز ہے یا خدا صرف مسجد میں ہے اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ ہر جگہ دیکھ بھی رہا ہے ہر جگہ ہے اور ہر جگہ تصور جمعا کہ میرا رب مجھے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں نیک وہ نہیں ہوتا جس کی جلوت پاک ہو جو میفل میں اچھا ہو وہ نیک نہیں ہوتا فرماتا ہے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے نا جو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جو متقی ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے خدا سے ڈرتا ہے وہ اصل میں نیک ہے اور آپ فرمایا کرتے ہیں پیار اس کو نہیں جو تیرے موں پہ تیری تعریف کرے پیار اس کو ہے جو تیرے پیچھے تیری تعریف کرے جو تیرے موں پہ تعریف کر رہا ہے وہ تو خوش آمدی ہے جو پیچھے تعریف کر رہا ہے اس کو اصل پیار ہے تجھ سے یاد رکھیے گازی ساتھیوں اللہ دیکھ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہ سفر کر رہا تھا تم مدینہ کے سہرہ میں نکل گیا ایک چرواہ بکریاں چرارا تھا وہ بکریاں چرارا تھا اس کی بکریاں چرانے کو میں نے دیکھا میں چونکہ سفر پہ تھا اور مدینہ کے ساتھ ابھی میں نکلا ہی تھا تھوڑا ہی دور گیا تھا تو میں درمیان میں بیٹھ گیا ایک درخت تھا درخت کے نیچے بیٹھ گیا میرے پاس ٹی فن تھا کھانا تھا میں نے کھانا کھانے لگا تو میں نے مربوطن اس چرواہے کو کہا میں نے کہا بھئی آجا میرے ساتھ کھانا کھا لے کیا کہتے ہیں ہم اس کو صلح مارنا آجا کھانا کھا لے اچھا پتا ہوتا ہے صلح کون مار رہا اور کھلانے کا پروگرام چس کا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا حضرت جی بندہ جدو تو انہوں ملتے ہیں ہندے آجو کسی جان دے نہیں میں کیوں بھی ہندے آئی جاؤ اس نے بھی کبھی نہیں بلایا کہتا ہے آجو پکیڑا ملے بیٹھا جڑا آجائے طریقہ ہوتا ہے نا تو صلح مارنا اور ہوتا ہے کسی کو بلا لینا اور ہوتا ہے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھی آجا لیکن میں نے بقاعدہ بلایا صرف صلح نہیں ماری صرف اشارہ نہیں دیا میرا خیال تھا اور میں روٹی زیادہ لے کے نکلا تھا کہ کوئی مل گیا تو کھلاوں گا میں نے کہا آجا بھئی کھانا کھا لے کہتے ہیں سخت دھوپ میں گرمیوں کے موسم میں جب مجھے بارہ بجے ہی تک بھوک لگ گئی بطور مثال مرشدید بھوک لگ گئی ابھی میں نے سفر شروع کیا تھا کہ دوپیر کی بھوک لگ گئی اتنی سخت گرمی میں میں نے اس سے کہا روٹی کھا لے تو بکریاں چرانے والا وہ کہنے لگا عزر جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یار میں گھوڑے پہ بھی ہوں اور اس سے توانا بھی ہوں یہ غریب آدمی ہے میں امیر بھی ہوں مالِ گنیمہ سے بڑے حصے ملے لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا اور نفلی روزہ اور اتنی گرمی میں فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ پتا کروں کہ صرف روزہ ہے یا روزہ والے کو جانتا بھی ہے دل میں خیال آیا کہ جارہا عزماؤں تو صحیح کچھ لوگا صرف روزہ ہوتا ہے روزہ والے کی طرف توجہ صرف روزہ ہوتا ہے پتا کروں روزہ ہے کہ روزہ والے کی طرف کوئی دیان بھی ہے اس کا کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ بھئی مجھے تیری بکریاں بڑی پسند آئی ہیں ایک بکری بیچ دے میرے ہاتھ کہنے لگا حضور میں بکریوں کا مالک نہیں میں تو نوکر ہوں پیسے لے کے مزدوری لے کے بکریاں چراتا ہوں میری تو نہیں ہیں آپ فرمانے لگے تیرا مالک صویرے گن کے بھیجتا ہے بکریوں کہنے لگا جی اس نے تو کبھی نہیں گنی اس کو تو پتا بھی نہیں کتنی ہیں میں ہی گن کے لاتا ہوں اور میں ہی شام کو گن کے دوبارہ اس کی حویلی میں رکھ کے آتا ہوں چھوڑ کے آتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے چل پھر اس طرح کر ایک بکری بیچ دے پیسے لے لے تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا یہ پوری ہے کہ کم میں تو کہتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا کہنے لگا حضور غریب ہوں تکلیف میں وقت گزارتا ہوں روک کی سوکی کھاتا ہوں غریب ضرور ہوں لیکن بھیمان نہیں ہوں میرا مالک نہیں دیکھ رہا کونین کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا کہتے ہیں اس نے مجھے کہا میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو عرشی کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا کونین کا مالک تو دیکھ رہا ہے میں بد دیانتی نہیں کر سکتا میں کہہ سے بد دیانتی کروں جب اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں بد دیانتی کروں میں نہیں کر سکتا فرماتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا میں نے کہا پتا کرو کس کا غلام ہے پتا کرو کس کا نوکر ہے پتا چلا کہ فلان گاؤں ہے مدینہ کے پاس اس میں فلان یعنگی کا ملازم ہے مسلمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے بڑا نیک ہے بڑا پریزگار ہے اس کی بکریاں عجرت پہ چراتا ہے کہتے ہیں پتا کیا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جتنے کل پیسے میرے پاس موجود تھے وہ سارے پیسے میں نے کٹھے کیے اس کے مالک کو دے کے پہلے بکریاں خریدی ساری پھر وہ غلام خریدا اس کو خرید کے مدینے لایا رسول پاک کے شہر میں اس کو مکان دیا فرماتے ہیں مکان دے کے میں نے کہا اللہ کے بندے تو آج کے بعد کسی کا غلام نہیں ہے بلکہ تیرے تقوی نے تیری پریزگاری نے تیرے خوف خدا نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیری غلامی کروں جب کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے حکم کرنا میں لے کے پاؤں جاؤں گا فرماتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو وہ گرا سجدے میں رویا کہنا لگا مولا لوگ مجھے جھوٹ کہتے تھے کہ تُو نے مفت کا یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ خوف خدا سے کیا ہوتا ہے یہ تقوی کا دور نہیں لوگ جھوٹ بولتے تھے خداوندہ مجھے تو آج پتا چلا ہے جو تیری بارگاہ سے ڈر جائے تو اسے دنیا بھی بڑی ہی عطا فرمایا کرتا ہے تو دنیا بھی بڑی نوازتا ہے جو تجھ سے ڈر جائے جو تجھ سے خوف کھا جائے دنیا میں بھی تو اس کے بھلے کر دیتا ہے